اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اپنا ہیلڈی لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہوں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیو ظاہر ہے ہر ویڈیو کی طرح امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو تھوڑی فرمائشی ہے اور میں اس پہ کام بھی کرنا چاہ رہا تھا کچھ دنوں سے لیکن میں اس لیے نہیں کر پا رہا کہ میرے پاس ٹائم بھی شارڈ ہے اور مطلب کہ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں وہ کیا شیئر ہے کہ اور بھی کم ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا پیارے دوستو کیمرہ تھوڑا ریجسٹ کر کے تو میں شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آج تک کسی نے یوٹیوب میں آپ کو نہیں بتائی ہوگی ارے یہ تو بہت آواز آ رہا ہے اسی کا تو آج تک کسی نے آپ کو وہ نہیں بتائی ہوگی اور وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا وہ یہ کہ بھئی جیسے ہوتل ہوتے ہیں ہوتل میں ہم لوگ اپنی گاڑیاں لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا پرسیجر ہے اور وہ کہاں لگتی ہیں یہ دبائی کے ائرپورٹ پہ کیسے لگائی جا سکتی ہیں میں اس کے بارے میں آج آپ کو انفرمیشن دوں گا پیارے دوستو سب سے پہلی بات کہ ہوتل میں جو ہے وہ گاڑیاں اتنی آسانی سے نہیں لگتی یہ بھی لیموزین کمپنی کے تھروں ہی لگتی ہیں لیموزین کی کمپنی ہوتی ہے اس کے تھروں ہی آپ لگواتے ہو اور آپ کو جو ہے وہ جیسے سیم لیموزین آپ چلاتے ہو اسی طرح سے یہ کمپنیاں ہوتل کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ جا کے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اسی طرح وہی سیم پرسیجر ہے کہ جیسے آپ گاڑی لے کر جاتے ہو گاڑی لیتے ہو کمپنی سے کمپنی میں گاڑی ریجسٹر کرواتے ہو انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو وہی آپ کو آر ٹی اے کا ورک پرمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ روڈ پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہو یہ سیم وہی طریقہ کار ہے پیارے دوستو اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے لیکن صرف اس میں چینج کی ہے ڈیفرنس کی ہے کہ آپ روڈ کے اوپر سے یا اوبر کریم سے پسیجر نہیں اٹھا سکیں گے آپ کو ہوتل ہی ہوتل کا سپروائزر ہوتا ہے وہی آپ کو بلائے گا بتائے گا کہ بھائی آج ہو سواری ہے پسیجر ہے گیسٹ ہیں ان کو لے جو ائرپورٹ پہ لے کر جانا ہے کہیں بھی لے کر جانا ہے وہی آپ کو بتائے گا تو پیارے دوستو اسی پہ ہی آپ نے ٹرسٹ کر کے تو وہی آپ کو جو ہے وہ لے کر جائے گا اور بتائے گا کہ کہاں لے کر جانا ہے اور کدھر لے کر جانا ہے لوکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہوتل والا سسٹم ہی الگ قسم کا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کوئی ایک ہوتل ہے دبائی کا وہ آپ وہاں پہ گاڑی لگاتے ہو لیکن اس کی گاڑی لگانے کی قیمت ہوتی ہے وہ گاڑی آپ کی جو ہوتل میں لگتی ہے وہ ایک لیموزین کمپنی کے تھوڑ لگتی ہے لیموزین کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس ہوتل کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ مفت میں نہیں ملتا اور ہوتل والے جو ہیں وہ مفت میں نہیں دیتے ظاہر ہے نامی کرامی ہوتل ہوتے ہیں ان کے پاس گیسٹ آتے ہیں انہوں نے آپ کو کانٹریکٹ دے دینا ہے کہ آپ پسنجر یہاں سے اٹھا سکتے ہو اور لیموزین کمپنیوں کا کانٹریکٹ تو آپ کو پتا ہے کہ آر ٹی اے کے ساتھ ہوتا ہی ہے اور یہاں پہ ہوتل والے جو ہیں وہ لیموزن کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کے پیسے ہوتے ہیں وہ لوگ بھرتے ہیں اب وہ کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ آپ کا مطلب کہ آپ کا موضوع نہیں ہے آپ کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو لیموزن کمپنیوں والا کام ہے اور یہ کافی بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے ایسے ہی ہوتے سمجھ لیں جیسے ایک سال کا کسی سے کانٹریکٹ کرنا ایک سال کا کسی سے ٹھیکا لینا یہ بالکل ویسے ہی ہے پیارے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنا یہ کانٹریکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ہی کمپنی جو اپنی ہی ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ جب گاڑی لیز پہ لیتے ہو یا ان سے گاڑی لے لیتے ہو آر ٹی اے کا ٹیسٹ اس میں بھی دینا پڑتا ہے یہ بھی آر ٹی اے کی تعلیم لینی پڑتی ہے اس میں بھی آر ٹی اے کا ایک کارڈ ہوتا ہے یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی لیموزین کے لیے کارڈ ہے یہ ہی ٹیکسی والوں کے لیے کارڈ ہے یہ ہی بس چلانے والوں کے لیے کارڈ ہے اور یہ ہی کارڈ ہوتل میں گاڑی چلانے والوں کے لیے بھی ہے ہوتل میں گاڑی چلانے والا جو ہے وہ جگہ جگہ سے پسینجر نہیں اٹھا سکتا ہوتل میں گاڑی چلانے والا صرف ہوتل کے گیسٹ اٹھا سکتا ہے اور وہ گیسٹ کو لے کر جا سکتا ہے اور یہ ہی مطلب سب سے بڑا اس کا پوائنٹ ہے جس کو آپ لوگ جیسے بھی سمجھ لو کہ یہ کہ آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو اسی طرح یہ چیز ہوتی ہے کہ جو لیموزین چلانے والا آدمی ہے جو لیموزین روڈوں کے اوپر چل رہی ہے جس کو مثال کے طور پر لیکسز کہتے ہیں لیکسز کے نام سے زیادہ مشہور ہے تو لیکسز جو ہے اس کو چلانے والا آدمی ہوتل پہ جا کے گیسٹ اٹھا سکتا ہے ہوتل پہ کوئی پرسنلی طور پہ اوبر کریم کی بوکنگ کر سکتا ہے اور وہ بوکنگ کے حوالے سے وہاں پہ ٹیکسی والا جا کے لیموزین والا جا کے اس میسج کو اٹھا کے اس پیسنجر کو بٹھا سکتا ہے لیکن جو ہوتل پہ گاڑی لگی ہوتی ہے اس نے صبح تپیر شام صرف ہوتل کا گیسٹ اٹھانا ہے اگر آیا تو اس میں تقریباً کوئی پچیس سے تیس گاڑیاں ہوتی ہیں ایک ہوتل پہ لگی ہوئی اور کبھی کبھی تو کسی ہوتل میں پچاس تک ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے گیسٹ کے اوپر اور ان کے ایگریمنٹ کے اوپر جتنا بھاری ایگریمنٹ ہوا ہوگا کسی ہوتل کا لیموزین کمپنی کے ساتھ وہ اتنی گاڑیاں اس میں ڈال سکے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات کلیر اور کنفیوزن کے بغیر سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو انسٹاگرام پہ رابطہ کریں انسٹاگرام پہ میں آپ کو رپلائے کروں گا ایمیل کر سکتے ہیں میں ایمیل پہ آپ کو رپلائے کروں گا اور یار بے توکے سوال نہیں کیا کریں ابھی میں سب کچھ اس میں ویڈیو میں جو بتاتا ہوں آپ پھر دوبارہ سے مجھ سے پوچھنے لگ جاتے ہو پیارے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری کنفیوزن دور ہو جائے آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے اور آپ دوبارہ دوبارہ وہ کوئیسٹن نہ کریں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ سے وہی کوئیسٹن کرنے لگ جاتے ہو آپ دوبارہ سے وہی باتیں پوچھنے لگ جاتے ہو مجھے بار 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 بور وہی تفصیلات آپ کو بتانی پڑتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میرا بھی ٹائم سیف کرو اپنا بھی ٹائم سیف کرو یہ ایک فری آف کاسٹ ایک یوٹیوب چینل ہے اس پہ کوئی سبسکرپشن نہیں ہے اور اس پہ جتنا میں آپ کو نالج فرام کرتا ہوں اتنا چیلنج کے ساتھ بتاتا ہوں کوئی بھی آپ کو نہیں کرتا ہوگا سوری یوٹیوب میں میں نے چیک کیا کہ یوٹیوب میں آج تک کسی نے ہوتل پہ گاڑی لگانے کے بارے میں بتایا ہی نہیں میں حیران ہو گیا کہ بھئی مطلب کہ میں تو مطلب ایک کاؤز لے کے چلا کہ بھئی سب لوگ کامیاب ہونے چاہیے سب لوگ آگے نکلنے چاہیے چاہے وہ یوٹیوب کا بزنس ہے چاہے وہ لیموزین کا بزنس ہے چاہے وہ آپ کوئی ٹک ٹوک سٹار ہو چاہے کچھ بھی ہو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے یا آپ کی دکان ہے یا آپ کپڑے کا کام کرتے ہو یا آپ کوئی بڑی سنت سے وابستہ ہو چاہے آپ ایمپورٹ ایکسپورٹر ہو آپ کچھ بھی ہو آپ کو ترقی کرنی چاہیے آپ صرف اگر ایک ڈرائیور ہو تو آپ کو ساری زندگی ڈرائیور نہیں رہنا چاہیے آپ کو لیموزین بنانی چاہیے آپ کو گاڑی بنانی چاہیے اگر آپ گاڑی نہیں بنا سکتے آپ رنٹے کار کھول سکتے ہیں رنٹے کار پر میری ویڈیوز آنے والی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو اور میں بہت سی ویڈیو بناوں گا یہ نہیں کہ یہ سلسلہ یہی پر رک جائے گا میرے پیارے دوستوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھ سے فرمایشیں کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں یہ والی ویڈیو بنا کے بتائیں یہ والی ویڈیو بنا کے بتائیں تو میری جن میں تو حاضر ہوں اور میں تو بنا کے دکھاؤں گا اور میرے تو اب یہ چینل ہے نا تو میں اس پہ تو ظاہر ہے ویڈیوز تو ڈالوں گا تو آپ یہ اچھا کرتے ہیں مجھ سے پوچھ لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساری بات کہ بھئی یہ کس طرح سے ہوگا کیسے آپ نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو تھوڑا اسی چلا لیتے ہیں اوپر سے ہوڈی بھی میں نے پہنی ہوئی ہے تو مورننگ ٹیم تھوڑا ٹھینڈ ہوتی ہے اوٹسائیڈ پہ تو ذرا یہ کہ گاڑی میں آپ کو پھر ظاہر ہے شیشے بند کرتے ہیں ہم تو گاڑی میں بھی تھوڑا ہو جاتا ہے تو پسینہ بھی آئی جاتا ہے تو باقی یہاں کا ویدر تو آپ کو پتا ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ ان کو پتا ہی ہے کہ یہاں کا ویدر تھوڑا ہوت ہی رہتا ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو لیکن یہ کہ اوٹسائیڈ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے ہم اپنی بات پر واپس آ جاتے ہیں ہوتل پہ گاڑی کی ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوتل میں گاڑی صرف لیموزین کمپنی کی ہی وجہ سے لگتی ہے آپ کبھی بھی اپنی پرائیویٹ گاڑی لے کے آپ کبھی بھی ہائی لائنڈر لے کے ہائی لائنڈر لے کر آپ ہوتل میں نہیں جا سکتے اور ادھر کے منیجر سے یا وہاں کی کوئی منیجمنٹ سے بات کر سکتے کہ بھئی میری پاس گاڑی ہے تو یہ گاڑی لگا لو میں لے جاؤں گا میں لے کے آ جاؤں گا مجھے پیسے دے تو یہ کبھی بھی نہیں یہ قرائم ہے اور یو ای میں یہ اللاؤ نہیں ہے ہوتلوں نے اگر اپنی گاڑیاں رکھنی ہوتی تو وہ کب کے اپنی گاڑیاں رکھ لیتے وہ اس چکر میں نہیں پڑے بہت سے ہوتلوں کی گاڑیاں بھی ہیں انہوں نے بہت سے اپنے پینٹ کوٹ والے اچھے لباس والے مطلب کے وی ای پی قسم کے ڈریور بھی رکھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ ہوتل ہیں لیکن وہ بھی سارے ہوتل نہیں افورڈ کرتے پچاس پچاس پچیس پچیس تیس تیس گاڑیاں رکھنی اس لیے وہ لیموزین کمپنی سے ہی اگریمنٹ کرتے ہیں اور لیموزین کمپنیاں بہت زیادہ جو کہ بہت زیادہ ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ لوگ پھر ان لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں کانٹریکٹ میں وہ لوگ ان کی کوئی آسکنگ منی ہوتی ہے وہ پے کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کانٹریکٹ مل جاتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ سارے کانٹریکٹ ایک ہی کمپنی کو ملے ہوئے ہیں کسی کو دس گاڑیوں کا ملا ہوئے ہیں کسی کو بیس گاڑیوں کا ملا ہوئے ہیں یہ ہوتل کی منجمنٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا کون سا ادھر زیادہ کمیونٹی والا ہے اگر تو پاکستانی پاکستانی ملے ہوئے ہیں وہ اتنا نہیں کرتے لیکن اگر انڈیا والے ہیں تو پھر وہ اپنے بندوں کو فیور دیتے ہیں اپنی مطلب کے آگے بات کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے تو پیارے دوستو اس میں آپ کی یہ کنفیجن دور ہو گئی نمبر ایک آپ نے جب بھی اپنی گاڑی ہائی لینڈر بھی یا کوئی بھی ایسیو بھی گاڑی آپ کے پاس کوئی بھی ہوتل پر لگانے والی گاڑی ہے پریویا ہے ہونڈائی کی کار ہے مطلب کوئی بھی آپ کے پاس گاڑی ہے جو کہ آپ سمجھ جو گے یار یہ میں گاڑی اپنی ادھر لگا دوں اس کا بھی کرائیٹریا وہی ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے لیموزین کمپنی پر لیموزین کمپنی کے بعد وہاں سے آپ کو ریجسٹرڈ ہونا ہے اپنی گاڑی ریجسٹر کرنی ہے پھر آپ کو پلیٹ ریجسٹر کروانی ہے پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آر ٹی اے کارڈ لینے پھر اس کے بعد آپ کو آر ٹی اے کارڈ لینے کے بعد ہوتل جو کہ کمپنی بتائے گی وہاں پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کام کر لینا ہے یہ پانچ جو ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دیئے جو اس کے مین پوائنٹس ہیں آپ مطلب کہ کچھ بھی کر لو آپ کو پھر لیموزین کمپنی میں ہی جانا پڑے گا لیگل دبائی میں کام ہوتا ہے لیگل کام کرنے کے لیے آپ کو دبائی میں اگر آپ نے لیگل کام کرنا ہے اور اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا تو لیگل ہی کرنا پڑے گا اور آپ کو وہ ایک تھرو پروپر چینل گھوم کے وہاں تک جانا پڑے گا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گاڑی پکڑی اور جا کے ہوتل والے سے بات کر لی وہ آپ کو پرائیوٹ سواریاں دیتا رہے گا وہ بھی ڈوبے گا آپ کو بھی ڈوبائے گا اس کا بہت سخت فائن بھی ہے میرے پیارے دوستو آر ٹی اے کا کارڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ورک کر سکتا ہے بندہ ورک پرمٹ سمجھ لو آپ اس کو پریکٹس کارڈ سمجھ لو آپ اس کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں تو آپ وہ کرنے کے بعد مطلب کہ بہت ایزی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ سمجھو کہ یار یہ کیا ہے ایک نیا پنگا ہے یہ سب کچھ لیگل اور دوبائی جو کہ یوے ہی ہے وہ پورا آپ کو ایک لوگ کے اوپر اچھے کمانین کے اوپر چلتا ہوا نظر آئے گا اس میں سب کی سیفٹی ہوتی ہے اس طرح تو پھر پورے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے ڈائیور بنے ہوئے ہیں وہ سب اپنی گاڑیاں چلانی شروع کر دیں سب پسینجر بٹھانے شروع کر دیں اور ٹیکسی والوں کی تو کام ختم ہو جائے پھر اس کے بعد لیموزین والے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو پیارے دوستو ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کام کا طریقہ کار ہر کام کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہوتا ہے اور ہر چیز کو ایک قانون کے تحت چلنا چاہتا ہے آپ مجھے نہیں پتا کون سے کنٹری سے آپ کا تلق ہے کدھر سے آپ مذہب آئے ہو یہاں پہ آپ کے قانون کیا ہیں آپ کے آرٹی ہیں ہیں نہیں ہیں آپ ویسے گاڑیاں چلاتے ہو نہیں چلاتے لیکن جب کسی دوسرے ملک میں آتے ہیں اور خاص کر کسی محذب معاشرے میں آتے ہیں تو آپ کو وہاں کے قانون ان کو فالو کرنا چاہیے اور اگر آپ نہیں فالو کرتے تو بہت سے لوگ ہیں جن کو پچاس ہزار درم تک فائن ملا پچاس ہزار درم کے بعد فائن ملنے کے بعد ان کی گاڑی بھی کینسل ہوئی اور ان کا جو ہے لائسنس بھی بند ہو گیا پوائنٹس بھی ان کے بلیک پوائنٹس سارے آگئے تو میرے پیارے دوستو ہر چیز کو فالو کرنا چاہیے طریقے کے ساتھ یہ سیم اسی طرح کا طریقہ کار ہے جیسے آپ ایک لیموزین گاڑی چلاتے ہو میں ہوتل کی گاڑی کو اس لیے بھی زیادہ پریفر نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک لمسم اماؤنٹ ملتی ہے شاید پانچ ہزار سے چھ ہزار درم ملتا ہے ایک مہینے کا اگر کسی بندے نے اپنی گاڑی لیموزین کمپنی سے ریجسٹر کروا کے ہوتل میں لگائی ہوئی ہے تو اس کو اتنے ہی پیسے ملیں گے پانچ سے چھ ہزار درم یہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملیں گے اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اپنی لیکسیز ہی بنا لو اگر آپ نے لیموزین میں یہاں نہیں ہے تو آپ لیکسیز بنا لو لیکسیز میں آپ جناب پسینجر بھی اٹھا سکتے ہو برکریم میں اس کے بعد ہوتل میں بھی آپ کو میسیج آ سکتے ہیں اور صحیح ہے بھئی کمائی بھی اچھی ہے اگر سنگل پارٹنر نہیں ہے آپ کے ساتھ تو آپ پندرہ ہزار درم کما سکتے ہو مہینے کا جب سیزن ہوتا ہے لیموزین میں اور اس کے بعد کس نے بھی اس نے دے کہ آپ کے پاس کچھ بچی جاتا ہوگا تو بہرحال یہ لمبی گیمے ہیں ابھی تو لیموزین کمپنیوں نے گاڑیاں بھی ڈیلیور کرنی بند کر دی ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہی نہیں ہیں وہ دو ہزار اکیس بائیس لوگوں کو دے رہے ہیں تئیس کے پیسے لے کے تو میرے دوستوں اس لیے تو میں ذرا سا ابھی بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے گاڑی کا کچھ کر دو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لو ہمارا پیسہ لے کے لگا لو میرے پیارے دوستوں مطلب جب تک آگے چیز ہی نہیں ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں میں مطلب کہ جس چیئر پہ بیٹھا ہوں جو میرا یہ چینل ہے تو اس پہ آگے آپ کو لگتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی آجو کوئی بات نہیں اور دوسری طرف گاڑیاں نہیں ملنی ہے جب تک گاڑیاں نہیں ملیں گی میں آپ کو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہو یار یہ رودنس سے شاید ارے بھائی میں آپ کو کیا کروں گا جب گاڑی نہیں ملے گی تو میں آپ کی گاڑی پیسہ لے کے کیا کروں گا گاڑی تو ملنے دو ٹھیک ہے پارٹنرشپ کریں گے ہمارے پاس بہت پارٹنر پڑے ہوئے ہیں جو اکیلا بند ہے اور جو ساتھ کسی کے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے تو پارٹنرشپ ہو جائے گی پارٹنرز بہت ہیں میرے پاس اور کوئی نہ کوئی پارٹنر پارٹنر کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے تو میری جان لیکن گاڑی بھی تو ملے جب گاڑی نہیں مل رہی تو آپ لوگ ناراض نہیں ہو کہ بھائی آپ کو مطلب کہ ہم آپ کو روز کہتے ہیں ایک کے ایک سال کا ٹائم لگ رہا ہے گاڑی ملنے میں ابھی تھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ ہوتا ہے نا یہ لیموزین چلانی یہ ڈرائیورز جو بچارے ساری زندگی ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے کہ بھائی وہ لیموزین میں آئے اگر آپ پاکستان میں جوتیوں کا کاروبار کر رہے ہو اور جوتیاں سیل کر رہے ہو آپ لیکسز میں آ جاتے ہو آپ اپنا پیسہ بھی ڈباؤ گے اینڈ پہ گاڑی مجھے کہو گے بیٹھ دو اور مجھے مطلب بولو گے کہ بھائی ہم اس کام میں نہیں اڈجیسٹ ہو سکے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں نکل سکے ہماری مطلب کے کس پوری نہیں ہوتی تو میرے پیارے دوستو میں جو باتیں آپ کو کہتا ہوں ان کو سمجھا کرو میں کس لیے آپ کو اتنا مطلب کی خبائی کرتا ہوں بتاتا ہوں یہ چیزیں ساری تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو آپ کے پیسے زیادہ نہ ہو آپ اپنے پیسے کی قدر کرو پیسے بہت مشکل سے کمائے جاتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں تجربات کر کے گوائے جاتے کہ آپ تجربہ کر کے بیٹھ جو اور آپ کیا کرو کہ بھئی آجو اور ہاں بھئی میں آ رہا ہوں وزیڈ ویزے پہ اور وزیڈ ویزے پہ پہلے میں پچاس سو دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ وزیڈ ویزے پہ ور پرمٹ نہیں ملتا جوب سیکر ویزا بزنس سیکر ویزا لے کر آو وہ آپ لوگوں کو کوئی دیتا نہیں ہے شو منی کرو کیوں نہیں دیتا یار کیوں نہیں دیتا ساری دنیا آ رہی ہے آپ کو کون نہیں دیتا یہ عجیب عجیب باتیں ہیں کوشش کرو انوالو ہو پتا کرو جب تک پتا نہیں کرو گے تب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے میں تو آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن آپ میری بھی تو نہیں سن رہے یہ ان دوستوں کے لئے میں بول رہا ہوں جو بندے میرا روز دماغ کھاتے ہیں اور مطلب کہ یار میری بات سنیں اگر میں نے آپ کو رسیدے راستے دکھانے ہیں آپ کو ساری باتیں بتانی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے سوال کے لئے مجھے انسٹرگرام پہ میسیج کریں اور بار بار میں آپ کو ریپلائی وہ ہی کروں یہ ویڈیوز بھی میں اسی لئے بناتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے دوستو آپ لوگوں کا ساری بات کلیر ہونی چاہیے آپ کو پتا چل جانا چاہیے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ غور کیا کرو ویڈیو کے اوپر ہی بعد میں وہی سوال آپ انسٹرگرام پہ پوچھ رہے ہوتے ہو میسیج کر کر کے تو میں اس کا وہی جواب دوں گا میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے میں آپ کو اور کوئی نئی بات نہیں بتاؤں گا جو میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہی بات میں انسٹرگرام پہ بتاؤں گا تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان میں آپ لکھڑی کا کام کر رہے ہو انڈیا میں آپ دودھ بیچتے ہو دہی کا کاروبار کر رہے ہو اور آپ کہتے ہو میں دبائی میں آ کے لیموزین چلا لوں گا اور آپ کے پاس چلو پیسہ ہے لیکن نہ آپ کے پاس دبائی کا لائسنس ہے نہ آپ کے پاس دبائی میں کوئی ریزیڈنس ویزا ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو ریزیڈنس ویزا چاہیے جو کہ ورگ پر مٹ ہوتا ہے اس کے اوپر فائل اوپن ہوگی ادروائز ویزیڈ ویزے پہ فائل اوپن نہیں ہوتی اور ویزیڈ ویزا صرف ایک سہرو تفریق کا ویزا ہوتا ہے اس پہ آپ کوئی بھی کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے آپ صرف گھوم پھر سکتے ہو میرے پیارے دوستو گھوم ہو پھر ہو واپس جاؤ ہاں اگر آپ نے جوب ڈونڈ نہیں ہے جوب سیکر ویزا لو آپ نے بزنس کرنا ہے بزنس سیکر ویزا لو تو بہت سے چیزیں ہیں اب تو اتنا یو ای نے آسان کر دیا یا یہ سارا کچھ کیٹیگری ویز کر کے اب تو کسی کو کوئی مہام نہیں ہونا چاہیے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اوپ کرو لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو آپ اس بندے کے ساتھ بزنس کرو جس بندے کو اس چیز کا تجربہ ہے اور آپ کی رقم ڈوبے گی نہیں اس کے ساتھ انویسمنٹ کر لو اس کو اپنا مطلب کے پارٹنر بنا لو یہ نہیں کریں کہ آپ جو ہے وہ دودھ کا کام کرتے آپ وہاں پہ شوز کی دکان کھولے ہوئے یہاں پہ آکے لیموزین کمپنی بنا رہے ہو آپ کو ہاؤ نہ ہاؤ کا نہیں پتہ آپ دبائی کو نہیں جانتے آپ کو پتہ نہیں پسنجر کدھر سے ملنے آپ کو پتہ نہیں ڈرائیونگ چیز کیا ہے دبائی میں آپ آرے ہو گاڑی چلا ہوگے یارہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرو اپنے پیسے نہ خراب کرو سب سے پہلے تو ایک سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا گاڑی کے لیے پھر اس کے بعد گاڑی آئے گی ایک سال آپ کو لگ جائے گا گاڑی روڈ پہ چلاتے ہوئے لوکیشنیں معلوم کرتے ہوئے اور آپ کا پرفیشن نہیں ہے یہ لیموزین کام جو ہے میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہوتل میں گاڑی لگانی لیموزین کا کاروبار کرنا یہ ڈرائیورز کا کام ہے جن لوگوں نے روڈوں کے اوپر چار چار پانچ پانچ سال دو دو سال ایک ایک سال کم سے کم لگائے ہوئے ہیں وہ لیموزین میں کام کر سکتے ہیں اور جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں اور جو لیموزین کا کام کر رہے ہیں وہ اپنی ٹیکسیاں لیموزین ہم بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور ان کو کوئی لاؤس نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرا پسینجر کدھر میرا ویٹ کر رہا ہے اور میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں یہ سارا کچھ ادھر دبائی میں سیانے کہتے ہیں سیانے سے مراد کہ میں نہیں سیانے کہتے ہیں سی آرٹ یہ ٹیکسی میٹر والی وہ جوائن کرنے کے بعد پھر آپ کو آہ جو ہے لیموزین میں جوب لینی چاہیے ٹیکسی آپ دو سال چلاو پھر اس کے بعد لیموزین چلاو لیموزین کمپنی میں آپ ویزا لگوالو ان کی لیموزین چلاو ایک سال بھی بیشک چلا لو اس کے بعد آپ سارے پیسے اپنے لگا کے لیموزین لے لو آپ جیسا خوش قسمت نہیں ہوگا آپ اتنے پیسہ کماؤ گے کہ آپ کو یورپ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دوبئی میں ہی اتنا پیسہ کمال ہوگے لیموزین میں دیکھو یہ طریقہ کار ہے کہ ہر وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکے گا جس نے مطلب کہ اس کام کو تیچی نہیں کبھی کیا ایون کہ دوبئی میں کبھی گاڑی بھی نہیں چلائی آپ صرف انویسمنٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جو لیموزین کی انفرمیشن لگتے ہیں ٹھیک ہے پیارے دوستو ہوتل کلیئر ہو گیا یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ مجھ سے بہت زیادہ سوالات ہو رہے تھے کہ بھئی ان کو کام مطلب لائسنس بھی نہیں ڈائیونگ لائسنس بھی نہیں وہ بھی سارا کلیئر ہو گیا ہوتل کا آپ کو پتا چل گیا کہ گاڑی کیسے لگتی ہے ہوتل میں گاڑی لیموزین کمپنی کے سرور لگوانی پڑتی ہے اور وہی طریقہ کار ہے سارا آرٹی اے کارڈ بھی بنوانا پڑتا ہے اس میں بس یہ کہ ہوتل کے ہی پسنجر آپ نے اٹھانے اور چھوڑ دینے ہیں اس میں ڈے کی شفٹ ہوتی ہے اس میں آپ لیموزین کمپنی میں جوب بھی کر سکتے ہو لیکن اس کی تنخواہ وہی پچیس سو سے تین ہزار درم تک وہ دیتے ہیں لیکن آپ کی خود کی گاڑی آپ نے لگائی ہوئی ہے تو وہ چھ سات ہزار درم آپ کو دے دیں گے اس کی مد میں لیکن اس میں انسولمنٹ پر اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ پیٹرول وہ دیں گے سالک وہ دیں گے اور باقی ساری چیزیں آپ کو اپنی پاکٹ سے ڈالنی پڑیں گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی کسی کے لال رنگ دیکھ کے نا چہرے کا اپنا جو ہے وہ مار مار کے لال نہیں کر لیتے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں اور پیسے کمائے جائیں اپنی محنت سے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے پیارے دوستو میں حاضر ہوں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو مجھ سے آپ پوچھ رکھتے ہیں اینی ٹائم ابھی پھر آپ پوچھنا چاہے اتنی بڑی ویڈیو بنانے کے بعد بھی تو بھی میں حاضر ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیشہ کی طرح کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرلیں کسی ضرورت مند کو جو کہ بزنس میں انٹرسٹیڈ ہے اس کو اس چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے دنوں میں میری بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو لے کر دبائی میں اور کامیاب جن کا سکسیس ریشو بہت زیادہ ہے ابھی پچھلے دنوں بکالے کی ویڈیو ڈالی ہے میں نے وہ بھی بہت زبردست بزنس ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ